الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان انسان کو جو صلاحیتیں دیں اللہ نے ان میں سب سے بڑی صلاحیت خوتیں بیان دیں اس لئے انسان کو اہل منطق کہتے ہیں حیوان ناتق بولنے والا حیوان یہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی صلاحیت یہ تمام صلاحیتوں میں چوٹی کی صلاحیت ہیں دیکھئے ہمیں آنکھیں بھی ہیں حیوانوں کی بینائی ہم سے کہیں زیادہ ہے ایسے حیوان بھی ہیں جنہیں لائٹ کی ضرورت ہی نہیں بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں یہ باد اور شاہین بڑی بلندی سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو دیکھتے ہیں سماعت ہمیں دی تو بہت سے حیوانات کو ہم سے بہت زیادہ سماعت دی آپ گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں آپ نے کوئی آواز نہیں اس کی گھوڑے نے سن لی ہے اس کی کنوتیاں کھڑی ہو گئی انٹینہ کھڑے ہو گئے سوار کو معلوم ہوا کوئی خطرہ ہے اس نے تو کچھ نہیں سنا تھا پھر کتنے حیوانیں جو سونگنے کی قوت ان میں کتنی زیادہ ہیں ہر شے کو سون کر پتہ کرتے ہیں یہ ہمارے کھانے کی ہے کی نہیں اصل صلاحیت جو انسام کی صلاحیت ہے وہ قوت بیان ہے آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے وکیل ایک پیشی کے پانچ لاکھ روپے لے رہے ہیں کیوں ان کے اندر بیان کے صلاحیت زیادہ ہے وہ مقدمے کو خوبصورتی سے پیش کر سکتے ہیں ورنہ وہی قانون پڑھنے والے جو ہیں وہ کلا وہ جوتی پٹخان سے پھرتے ہیں کوئی ان کو پوچھتا نہیں اسی طرح آپ کو معلوم ہے دنیا میں بڑے بڑے جو ڈکٹیٹر بنے ہیں وہ قوت بیان کی بنیاد پر بنے ہیں ہٹلر کی فائری سپیشیس اس نے کہاں سے کہاں اسے پہنچا دیا لیکن اب ان چیزوں کو جوڑیے الرحمان علم القرآن یہ ایک جملہ بنا ہے رحمان نے قرآن سکھایا خلق الانسان انسان کو پیدا کیا علمہ البیان یہ تین ویلیوز ہیں جو چار آیتوں میں آئی ہیں آپ نے ماتھمیٹکس میں یا اریتمیٹکس میں پڑھا ہوگا ریشو پروپورشن کا قائدہ نسبت و تنافسر تین ویلیوز دے دی گئے یہ چوتھی تلاش کرو وہ چوتھی ویلیوز کیا ہے دیکھو اگر تمہیں کوئی قوت بیان اللہ نے دی ہے اسے قرآن کو بیان کرنے میں صرف کرو جیسے ہم کہتے ہیں کہ توپ سے بکھی نہیں ماری جاتی توپ جتنی بڑی شئے ہے وہ مکھی مارنے کے لیے تو استعمال نہیں ہوتی تمہیں اللہ نے قوت بیان دی ہے اسے صرف پیسے کمانے کے لیے استعمال نہ کرو اسے لیڈری چمکانے کے لیے استعمال نہ کرو اس قوت بیان کو اس قرآن کے بیان کرنے میں استعمال کرو یہ جو نتیجہ نکلا ہے یہ ایک حدیث میں آیا ہے اور اس میں عجیب لطف ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان عن عثمان ابن عفان وہی جو ہے قافیہ چلا آ رہا ہے بخاری شریف کے روایت ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلما تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں پڑھیں اور پڑھائیں سمجھیں اور سمجھائیں یہ بہترین کا ہے یہ اس کو بہتر نہ کہیں یہ خیر کے بعد من آ جائے گا تو یہ کمپیرٹیو ڈگری ہوگی انا خیر من ہو ابلیس نے کہا تھا میں اس آدم سے بہتر ہوں خلقتنی من نارین خو خلقتہو من تین مجھے تُو نے آنکھ سے بنایا اسے وٹی سے بنایا اگر من نہ آئے تو یہ سپر لیٹیو ڈگری ہے خیر و کم تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں کاش یہ حدیث نقص ہو جائے نوجوانوں کے دل پر کیریئرز کی تلاش کرتے ہیں ایم بی اے کر لیں کمپیوٹر میں ایم ایس کر لیں کیریئر بنے گا تنخواہ اچھی ملے گی وہ سارا کچھ اس دنیا کے لیے عارضی دنیا کے لیے عارضی زندگی کے لیے ہے اور کچھ بھی نہیں حضور فرمارے سب سے روچہ کیریئر یہ ہے قرآن پڑھو اور پڑھا ہو اور یہ تو ہمارے ذمہ لگا کر گئے حضور ختمہ حجت الودا میں کیا کہا تھا میں صرف تمہارے لیے تو نہیں بھیجا گیا تھا اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مجھے ساری نوع انسانی کے لیے بشیر و نظیر بلا کر تو حضور نے تو تبلیغ ابھی صرف اہلِ عرب تک کی تھی رسول تو تھے وہ پوری نوع انسانی کی وہ کون کرے گا ہم نے تمہیں امت بنایا کس لیے بنایا خیرِ امت بنایا امتِ وسط بنایا درمیانی امت بنایا ایک کڑی ڈال دی ہے دیکھئے حضور سے پہلے رسالت دو کڑیوں پر مشتمل تھی صرف اللہ سے جبرائیل نے لیا اور وقت کے رسول کو پہنچا دیا اب وقت کا رسول پہنچا رہا ہے آگے رسالت دو کڑیوں پر تھی حضور پر آ کر جب رسالت اور لبوت کی تکمیل ہو گئی ختم ہو گئے تو تیسری کڑی لگ گئی اللہ سے لائے جبرائیل پہنچایا قرآن کو حضور نے پہنچایا امت کو اور امت کے ذمہ پہنچاؤ ایک ایک انسان کو یہ ہماری امت کی حیثیت سے ذمہ داری ہے اور چونکہ ہم نے یہ ذمہ داری بھولا دی اس لیے آج زلت ہے خاری ہے کیا حیثیت ہے ہماری ڈیڑھ سو کروڑ کے قریب دنیا میں ہو کر کوئی انٹرنیشنل معاملات میں ہم سے کوئی رائے لیتا ہے کسنمی پرست کے بھئیہ کیس نہیں ہے وہ کون تم حالانکہ دیکھیں کتنا بڑا رقمہ ہے سارے وسائل اللہ نے دیئے آج کی سب سے بڑی دولت مسلمانوں کے قدمے کے نیچے ہے تیل کی عزت نام کے کوئی شایہ نہیں وہ تیل والے جو ہے ان کا مذاق اڑتا ہے چاہے وہ شاہ فہد ہوں اور چاہے وہ امارات کے عمراء ہوں کوئی ان کی حیثیت ہے کوئی عزت ہے اس اعتبار سے کہ ہم نے وہ فرض منسہ بھی چھوڑ دیا ہمارا فرض تو یہ تھا قرآن پہنچاؤ اور اس حد تک آپ نے فرمایا بلغو انی ولاؤ آیتن پہنچاؤ میری جانب سے اور یہ میری جانب سے یوں سمجھ یہ انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوگا on my behalf جو بھی حضور کا امتی قرآن پہنچاتا ہے وہ حضور کے بہاف پر پہنچا رہا ہے رسالت حضور کی ہے جو تا قیام قیامت قائم رہے گی نبوت محمدی آپ کے انتقال کے ساتھ ختم ہو گئی رسالت محمدی تو جاری ہے تا قیام قیامت جاری ہے کوئی اور نبی اور رسول آرہے نہیں تو یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن او علمه